آج کے نیوز انیلیسز میں باتچیت میں کروں گا یونائٹڈ نیشن کی جنرل سمبلی میں ہونے والی ساؤتھ ہیشن لیڈرز کی تقریروں کے کانٹیکس میں اس کے ساتھ ساتھ باتچیت ہم کریں گے کینیڈا اور چائنہ کی جو ہاسٹیج ڈپلومیسی ہوئی ہے اسی ویکنڈ پر اس پر اور اسی نیوز انیلیسز میں باتچیت ہوگی امریکہ میں بوسٹر شارٹ پریزنٹ بائیڈن نے لیا ہے ویکسین کا پہلا اور دوسرا دوز لینے کے بعد یہ ایک امپورٹنٹ ڈویلمنٹ ہے اور باتچیت ہم آخر میں کریں گے یورپین یونین کی سب سے بڑی ایکانومی جرمنی کے الیکشنز کی بیورز آج کے نیوز انیلیسز میں باتچیت کا ہم آغاز کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے پرائم نیسٹر امران خان اور بھارت کے پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی کے سپیچز کے حوالے سے ان دونوں لیڈروں نے جو کچھ کہا آپ میں سے بیشتر نے یقینی طور پر وہ سنا ہوگا پاکستان کے پرائم نیسٹر امران خان کا نیریٹیو یا ریٹرک ان فیکٹ وہی کشمیر کے اردگرد اور اسلاموفوبیا کے اردگرد گھومتا رہا ان کے چاہنے والے ان کے ریٹرک کو بہت پسند کرتے ہیں مگر دنیا میں لگتا ہے کہ اس ریٹرک کو یا اس نیریٹیو کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی چونکہ توتے کی طرح رٹا رٹایا جو سبق امران خان ہر بار جنیٹیو نیشن کی جنرل ساملی میں بولتے ہیں وہ اب اپنا اثر کھو چکا ہے ویسے تو وہ پہلے دن سے ہی اپنا اثر نہیں رکھتا تھا لیکن وہ ایک ہی بات بار بار ہر فورم پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی امیچور بھی لگتے ہیں اور کافی توتے کی طرح رٹا رٹایا سبق دورانے والے بھی لیکن برحال ان اس طرح کی مائنسیٹ کے بہت سارے لوگ ہیں خاص طور پر پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر بسنے والے ان کے اس مائنسیٹ کے چانے والے لوگ ہیں آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ امران خان نے اس تقریر کے ایک کلپ میں کیا کہا بھارت نے پانچ اگز دوہزار انیس سے مسلسل یک طرفہ اور غیر قانونی اعتماد شروع کر رکھی ہے اس نے نو لاکھ قابض پوچھ کے ذریعے خوف کی ایک لہر جانی کر رکھی ہے اس نے سینئر سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی لگا رکھی ہے پرم مظاہروں کو پرتشدد کاروائیوں کے ذریعے دبایا ہوا ہے تیرہ آزار کشمیریوں کو اغوا کر کے ان میں سے سینکروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس نے جالی پولیس مقابلوں میں سینکروں کشمیریوں کو قتل کیا اور اجتماعی سزائیں دینے کی لویش اپنائی بھی ہے جس میں پورے پورے گاؤں اور مظاہراتی علاقے تباہ کر دیا جاتے ہیں حال ہی میں ہم نے ایک تفصیلی ڈوزیر جاری کیا ہے جس میں منظم اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف فرسیوں کی نشاندہی کی گئی ہے عمران خان کا ایک ہی رٹا رٹایا سبق آپ نے اس یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی دیکھا سنا اور ابھی جو میں نے آپ کو کلک دکھایا اس میں جو وہ حقائق بیان کرتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ کا کوئی وجود نہیں ہے مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ ابھی تک جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی ہے یا میڈیا پر پابندی ہے اس پہ دنیا کے مبسرین ہن سکتے ہیں چونکہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ پچھلے ایک سال سے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے شروع میں بھی جو پابندیاں انٹرنیٹ پر لگی تھی وہ ٹیررزم کے سپل آور کو روکنے کے لیے لگی تھی لیکن وہ پابندیاں بھی کوئی بہت دیر تک نہیں رہی اب عمران خان کا یہ کہنا کہ وہاں پر ایک سر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان جی داستان پاکستان کے بلوچستان کی یا وزیدستان کی یا کراچی کی سنا رہے ہیں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں بھارت کے جمع کشمیر سے ہمارے اپنے میڈیا کے نمائندے بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیٹ کے اس تیز رفتار دور میں ایک ایک چیز پر نگاہ رکھی ہوئی ہے اگر کسی قسم کی ایسی صورتحال وہاں پر ہوتی تو اب تک انٹرنیشنل کمیونٹی چیخ رہی ہوتی ہے لیکن عمران خان اکیلے ہی چیختے رہتے ہیں اور اکیلے چیختے رہنے سے ان کی اپنی کریڈیبلیٹی بری طرح متاثر ہو رہی ہے بہتر یہ ہوتا کہ عمران خان ایک ہی رٹا رٹایا سبق دورانے کی بجائے وہاں کے حالات کو بہتر کرتے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے اور جو ٹیررزم کی فضا ہے اس کا خاتمہ کرتے مگر وہ ایک طرف طالبان کی بھی سپورٹ کرتے رہتے انہوں نے اس تقریر میں طالبان کی بھی سپورٹ کی اور دوسری طرف وہ بھارت کو اسلاموفوبیا کا لیکچر بھی دیتے رہتے جبکہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کا چاہے وہ ہندو ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے کرسچنز ہوں حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر جو مائنورٹیز ہیں احمدیہ ہوں یا شیعہ ہوں ان سب کا بہت برا حال ہے اس کے ساتھ جو ایتھرک مائنورٹیز ہیں پاکستان میں چاہے سندھی ہوں پشتون ہوں بھلوچ ہوں مہاجر ہوں وہ بھی اپنی بہت ہی پرشان کن صورتحال کی وجہ سے ہر وقت پرشان بھی رہتے ہیں اور دنیا کی توجہ بھی مفضوع کراتے رہتے ہیں اب ہم آتے ہیں پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کی تقریر کی طرف پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی نے اپنی تقریر میں بہت سری اہم باتیں کی انہوں نے پاکستان کا نام نہیں دیا چین کا نام نہیں دیا انہوں نے افغانستان کا نام دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دیش کے لیے اب ٹیررزم کی گھر سے استعمال نہیں ہونی چاہیے البتہ پاکستان کا اور چائنا کا نام لیے بغیر انہوں نے واضح اشارے ضرور کیے دیکھتے اور سنتے ہیں پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کا ایک ویڈیو کلپ ریگریسیو تھنکنگ کے ساتھ جو دیش آتنگوات کا پولٹیکل ٹول کے روپے استعمال کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ آتنگوات ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے یہ سنسط کیا جانا بہت ضروری ہے کہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال آتنگوات پھیلانے اور آتنگ کی حملوں کے لیے نہ ہو ہمیں اس بات کے لیے بھی ہمیں اس بات کے لیے بھی سترک رہنا ہوگا کہ وہاں کی ناجک ستھنکیوں کا کوئی دیش اپنے سوارت کے لیے ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں اس سمائے افغانستان کی جنتہ کو وہاں کی مہلہوں اور بچوں کو وہاں کی مائنورٹیز کو مدد کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں اپنا دائت و نبھانا ہی ہوگا پرامنیسٹر نیدرہ موڈی کے میچور ویجن کی یہ تقریر قوام متحدہ میں بہت اپریشیٹ کی گئی اور اس تقریر میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس میں کووٹ سے نپٹنے کے لیے اور پوس کووٹ دنیا کے حوالے سے کیا آٹلائنز ہونی چاہیے اس پر بھی بات چیت ہوئی اور ایکالوجی پر بھی انہوں نے اپنے بلکل کلیر موقف کا اظہار کیا کہ کس طرح گلوبل ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے کے لیے بھارت کا یوگدان ہوگا یہ سب باتیں پرامنیسٹر نیدہ موڈی نے کی اور انہوں نے کسی قسم کی عمران خان کی امیچور سٹیٹمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا انہوں نے جنرلائز طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن کنٹریز نے دہشتگردی کو پھلایا یا پھلاتے ہیں ان کو ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں ان کا کلیر اشارہ پاکستان کی طرف تھا اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی اپنی اکانومی کی بربادی اپنے معاشرے کی بربادی میں وہی جو روگ ایلیمنٹس کا ٹیررزم کے لیے ایک سپورٹیو رویہ تھا وہی تھا انفرچنیلی یہ بات اگر پاکستان کے حکمران سمجھ لیں تو وہ پاکستان کو ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے اس ریجن کے لیے اس میں پاکستان کا ہی بھلا ہے اگر پاکستان کے عوام یا پاکستان کے جو جذباتی لوگ ہیں وہ ان حقائق کو سمجھ لیں تو اس میں سرہ سر بھلا پاکستان کا ہے ریجن کا بھلا تو بات میں ہوتا ہے بہرحال یہ صورتحال ہے اور ہر بار یونائٹن نیشن کی جنرل اسمبلی میں گرشتہ کچھ سالوں سے اسی طرح کا ڈراما پاکستان کے وزیرہ امران خان کریئٹ کرتے ہیں اور پرائم نیسٹ نیندرہ مودی اپنے انداز میں ایک مچور ورڈیکٹ ایک مچور موقف لے کر سامنے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے آج ہم چائنہ اور کینیڈا کی ہوسٹیج ڈپلومیسی کے حوالے سے جو ایک بہت ہی بڑا ڈراما تھا اس ویکنڈ پہ جب دنیا ٹیلیویجن دیکھ رہی تھی انہیں ایک دم سے یہ خبر ملی کہ کینیڈا میں ہاؤس ریس ہونے والی چائنہ کی ہائپرفائل لیڈی جو ہواوی بہت بڑی کمپنی ہے اس کی وہ سی ایف او ہیں ان کو امریکہ کے جسٹر ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کرنے کا کینیڈا کو کہہ دیا اور وہ یہاں سے چلی گئی اور وہاں سے کینیڈا کے جو دو مائیکلز چائنہ میں کیپ تھے ان کو رہا کر دیا گیا اور وہ بھی یہاں پر آ گئی یعنی عدلے کا بتلا یعنی ٹیٹ فور ٹیٹ انبیلیویبل سینیاریو تھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی مافیا کی فلم دیکھ رہا ہوں جس میں ایک ہاتھ دے اور دوسرا ہاتھ لے والی سیچویشن ہوتی ہے وہی دو مائیکلز جو کینیڈین مائیکلز جو بچائرے حراست میں بہت ہی سالوں سے تھے ایک ہزار دنوں سے زیادہ وہ حراست میں تھے وہی دو مائیکلز جن کے حوالے سے چائنہ کی عدالتوں نے انہیں سخت سزائیں دی تھی دس دس بارہ بارہ سال کی سزائیں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ دونوں مائیکلز جسوسی کے الزام میں پکڑے گئے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میس مینگ کی اس ہاؤس اریس سے مگر یہ ڈراما پوری دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی مینگ کی رہائی کا پروانہ آیا چین نے وہ دس دس بارہ بارہ سال کی قید کی سزائیں ایک دم سے ختم کر دیں اور ان دونوں مائیکلز کو کینیڈا بیچ دیا برحال اس سارے ڈراما کے نتیہ میں ایک جو بہت ہی اچھی بات ہوئی وہ ہم کینیڈین کے لیے کہ دو بے قصور مائیکلز ہمارے اپنے دیش کینیڈا واپس آ چکے ہیں اور چائنہ کا جو رویہ ہے وہ ہاسٹیج ڈپلومیسی کے حوالے سے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور پوری دنیا اب یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی کیا چین اسی طرح کی حرکتیں کرے گا لیکن بہرحال چین کی کیمنس پارٹی سے ہم کچھ بھی توکو کر سکتے ہیں جس طرح کی صورتحال ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اسی حوالے سے پرامنس سر جسٹن ٹوڈو نے جب کینیڈینز کو بتایا کہ مائیکلز کینیڈا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف مینگ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی بہت بری گزری وہ بھی یہاں کینیڈا میں ہاؤس ریس رہی وہ یقینی طور پر یہاں ہاؤس ریس میں تھی وہ انکل رس بھی ان کو پینایا گیا تھا تاکہ ان کی مومنٹ کو دیکھا جا سکے لیکن وہ اپنے پیلس میں رہتی تھی وہ شاپنگ کے لیے جاتی تھی کھلی فضاء میں سانس رہتی تھی بڑی اچھی زندگی گزارتی تھی سوائے یہ کہ وہ چین کو فلائے نہیں کر سکتی تھی اب وہ چین کو بھی فلائے انہوں نے کر لیا ان کی زندگی واقعی یہاں پہ ہاؤس ریس میں بھی ایک آئیڈیل شہدادیوں کی طرح زندگی تھی اور ہمارے دو مایکلز کی جیل میں اس طرح کی بندشیں تھیں کہ ان تک کینیڈین ڈپلومیٹ بھی نہیں مل سکتے تھے یہ ہے فرق ایک ڈیموکریٹک کنٹری کینیڈا اور ایک ڈکٹیکٹوریل کنٹری چائنا کا اب ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں جس میں پرائیم نسٹر جسٹن ٹوڈو نے جب یہ کینیڈین کو پیغام دیا کہ دو مایکلز کینیڈا واپس آ رہے ہیں اور میس مینگ نے جب اپنے حوالے سے پریس کو بتایا یہ کنیڈین چیز نے آتی ہے ور Mang ی وی ویڈیو کنیڈ yay شروع ہم جمال شہر دلتا ہے ڈیوی راستے ہوگی ڈیوی اور شیف اور ہم جمالے میں سکتے ہیں ہماری دلتا ہے می کی زیادہ تعلقا ہے ڈیوی ایک تیرین پیدا ڈیوی 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 جو کچھ پیش برای آئی کروی کنیم جو کنیم 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 مجد روی مجد میدار آئی برای آئی ایم مجد شکل جو کنیم مجد طور پیش کنیم کنیم مجدوی اگرچہ ہوسٹیج ڈپلومیسی کا یہ ڈراما تو اوور ہوا لیکن دنیا کو یہ خدشات ہیں کہ اس طرح کے اور ڈرامے اس طرح کی ڈکٹیٹوریل سٹیٹس آگے چل کر کیا کرتی ہیں جرمنی میں الیکشن ہو رہے ہیں تقریباً اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچ چکے ہیں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس پی ڈی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے ساتھ بہت ہی نیرو وکٹری بنا رہی ہے سی ڈی یو ٹوئنٹی فور پرسنٹ ہے گرینز کے فورٹین پرسنٹ ہیں لیفٹ پارٹی وہاں پہ چار پرسنٹ پہ آ چکی ہے وہاں پہ کوئی بھی پارٹی حکومت بناتی نظر نہیں آتی ایس پی ٹی جو اس وقت کی صورتحال ہے شاید دو سو چھے سیٹیں بنانے میں کامیاب ہو جائے کووٹ کی پینڈیمک کی اس دنیا میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ واقعی چیلنجنگ الیکشن ہے ابھی پچھلے دونوں کینیڈا کی بھی الیکشن ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے بہرحال جرمنی یورپین یونین کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جرمنی میں جو بھی حکومت بنتی ہے اگر ایس پی ڈی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے یورپین یونین کی سب سے بڑی اکانومی کے یہ الیکشن دنیا کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ سولہ سال سے انجلہ مرکل جو چانسلر کے عہدے پر وہاں پر رہی انہوں نے جرمنی کو رائٹ سینٹر کی پالیسی پر چلایا اور رائٹ سینٹر کی پالیسی پر اس طرح چلایا کہ کہیں کہیں گمان ہوتا تھا کہ وہ لیفٹ سینٹر کی حکمران ہے اب لیفٹ سینٹر کے لیڈر اور لیفٹ سینٹر کی پارٹی لیڈ لے رہی ہے سیلیکشن میں وہ بھی اپنی حکومت نہیں بنا سکیں گے ان کی حکومت کا دار و مدار بھی دوسری پارٹیوں کے ساتھ الائنس کی صورت میں ہوگا لگتا ہے کہ دنیا میں الیکشنز کی صورتحال ایسی ہی ہے پچھلے دنوں کینیڈا میں اسی طرح کے الیکشنز ہوئے تھے ایک ہنگ پارلیمنٹ سی بنی تھی اسی طرح جرمنی میں ایک ہنگ پارلیمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے ویسٹن ورلڈ کے ووٹرز خاص طور پر کوئی بہت ہی کلیر منڈیٹ کسی بھی پارٹی کو دیتے ان دنوں نظر نہیں آ رہے آخر میں آج کے نیوز بلٹن میں ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فائزر کی ویکسین ننبر ون ڈوز سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد آج بوسٹر شاٹ بھی لے لیا ہے اور انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بھی ضرورت ہوگی اور غالباً یہ بوسٹر شاٹ ان لوگوں کو ملے گا دیرے دیرے امریکہ میں جن کو پہلی دو ڈوزز ملے کچھ مہینوں کا وقت ہو چکا ہو جنہوں نے سیکھنٹ میں ڈ ورمجان اس کا پہلی دا کچھ مکمابیخos میرا جنگرہ کی حظ شاٹ جنہیں یا ، جنگرہ کیا جنو اور جنہیں جنہیں جمیم ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں جم شبور وقت جم شبور از نسائل ساکتے ہیں ساکتے ہیں محافظ جم شاب بلخور کے لئے ساکتے ہیں زیدڈی پر مطاقے کردے ہیں جلو بات مشکل کردے ہیں مقابل مختلف ان تابقا کسید ہم زیدار بات کو تولدار ہیں نمید رسو بارے اجرین مقام بات شاید بارے بعد شخص کے مطاق قواند اور یا ہمگورد تولی بات کسید ہمیں وہاں کساس ہوگ یا قسانبر مقابل جیدا ہے نمید رسیتا ہے جو wheelchair فراسی، چیلو، بات کہا جمال کوشتاہ ہے کسید بات کسید تو امریکہ کے پریسیدنٹ نے تیسرا شارٹ یعنی بوسٹر شارٹ لے کر دنیا کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ اس کووٹ سے نپٹنے کے لیے دو ویکسین شارٹ کافی نہیں ہے اب یہ سلسلہ چل سو چل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں پینڈیمک پہ امریکہ اور دوسری نیشنز اور خاص طرح بھارت کے ساتھ جو ویکسین بنانے کی پارٹنرشپ کا اعلان پریسیدنٹ جو بائیڈن نے کیا تھا یہ ساری کی ساری ایفرٹس اس پینڈیمک کو ان دا لانگ رن کس طرح قابو پا سکے آج کا نیوز انیلیسز میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر دونیٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو کریڈٹ کارٹ کے ذریعے یا پی پال کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ہماری مدد کر سکتے ہیں